رات نو بجے کی پہلی بڑی خبر مدی پدیش اور آجستان میں ٹکٹ بچوارے کو لے کر سیاست گرمائی لسٹ میں نام نہ آنے سے کئی امیدوار ناراض کئی شہروں میں امیدواروں کی سمرتھک سڑکوں پر اترے دوسری بڑی خبر بوپال میں ٹکٹ بچوارے کو لے کر ویروت پردرشن ٹکٹ بچوارے کو لے کر کارکرتاؤں کا حصہ پھوٹا پورو سی ام کبنلات کے بنگلے پر جھوٹے کارکرتان آراض کارکرتاؤں نے ٹکٹ بدلنے کی مانگ کی دوسری بڑی خبر آجستان بدان سبا چناووں کو لے کر اے آئی ایم آئی ایم کے ادیخش اصد الدین اویسی کا بیان کا پی اے موڈی کو ہیرو مانتے ہیں راہل گاندی اور اشوک گیلوت کے ووٹر لوگوں سے کی نفرت اسمانتہ اور بھیدباو سے آزادی پانے کے لیے ووٹ دینی کیا پی چوتھی بڑی خبر گیلو سرکار کے منتری پرداب سنگھ کھاچری آواز کا اویسی پر حملہ کا اے آئی ایم آئی ایم بی جی پی کی بی ٹیم بی جی پی کو جتانے کے لیے آتے ہیں اویسی لیکن انہیں ووٹ نہیں ملیں گے پانچی بڑی خبر چھتیز گڑھ میں ویدان سبا چناو سے پہلے سی ایم بوپیش بگیل کا بڑا بیان کا دوبارہ سرکار بنی تو دوہزار اٹھارہ کی طرح کسانوں کا قرضہ ماف کریں گے کانگریس ہمیشہ سے کرتی رہیے کسانوں کو شکتی دینے کی بات چھتی بڑی خبر پانچ راجیوں کی ویدان سبا چناو کو لے کر بیار کے ڈیپوٹی سی ایم تیرسوی آدھو نے بی جی پی پر نشانہ سادھا کا ویدان سبا چناو کو لے کر بی جی پی گھبرائی سبی راجیوں میں بی جی پی کی ہارتائے ساتھ میں بڑی خبر لکنوں میں سماجوادی پاتے کے دفتر کے باہر پوسٹر لگے اکیلیش یادف کو باوی پی ایم بتایا گیا اکیلیش یادف کے جنب دن کے موقعے پر یہ پوسٹر کارکرتاؤں نے لگائے آج بھی بڑی خبر حسم اور آروناشر پردیش کی دو دن کے دورے پر تیج پور پہنچے رکشہ منتری راجنہ سنگھ شیطر میں تینات سشستر بدوں کی جوانوں کے ساتھ کریں گے کئی شیطروں کا دورہ توانگ میں جوانوں کے ساتھ دھشہرہ بھی منائیں گے رات نو بجے کی نووی بڑی خبر دلی میں لگتار خراب ہو رائے پردوشن کا استر ائر کوالٹی انڈیکس تین سو کے پار پہنچا دلی کے پریابرن منتری کا بیان پردوشن کے خراب استر کو دیکھتے ہوئے لاغو کیا گیا گراب ٹو کے نیم دسویں بڑی خبر دلی سے سٹے نوائیڈا اور گروگرام کی آبو ہوا میں بھی لگتار پردوشن کا استر بڑھ رہا ہے خطرناک استر پر پہنچا ایک کیو آئی جلد لاغو ہو سکتے کئی سخت نیم گیارویں بڑی خبر کینیڈا کے لیے روکی گئی ویزا سیوہ کو لے کر بڑا بیان جائے شنکر نے کہا پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے حالہ سامانے ہونے پر دوبارہ ویزا سیوہ شروع کی جائے گی بارویں بڑی خبر آزم خان کے بیان پر ڈیو پی کے ڈیپوٹی سیمبرجیش پاٹھک کا پلٹوار کا ہم قانون ببستہ بنائے رکھیں گے کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں آزم خان نے جتائی تھی اپنے اور اپنے بیٹے کا انکاؤنٹر ہونے کے آشنکہ تیرہویں بڑی خبر بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورو کپتان بیشن سنگھ بیدی کانیزن ستہتر سال کے عمر میں آخری سانس لے انیس سو چھاسٹھ سے لے کر انیس سو انیاسی تک بھارت کے لیے کرکٹ کھیلا تھا مندیروں میں لگا بھکتوں کا تاتہ یو پی کے سیم یوگی آدھے تنات نے ویدی ویدان سے کنیا پوجن کیا کنیا پوجن کے ساتھ ہوگا نوراتر کا سماپن اور انیسویں بڑی خبر مہا نومی کے موقع پر بھوپال میں سیم شیوراج سنگھ چوان نے ویشیش پوجن کیا کنیا پوجن کر کنیاوں کو بھوچ کر آیا سیم شیوراج کے ساتھ بی جی پی کے نو نرواشت پرتیاشی بھی موجود رہے